بولی ورڈ کے سپر سٹار سلمان خان اپنی ریائشگاہ پر فائرنگ کے واقعے کے بعد سخت سیکیورٹی میں دوبائی روانہ ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان آج صبح ممبئی سے دوبائی روانہ ہوئے ہیں جس کی ویڈیو بھی سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے یہ ویڈیو ممبئی ائرپورٹ پر بھارتی میڈیا کے فوٹوگرافرز نے بنائی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن سلمان خان اپنے باڈی گارڈ شیرہ سمیت دیگر سیکیورٹی حلکاروں کے ہمراہ ائرپورٹ پر پہنچیں اس موقع پر سلمان خان نے بھارتی میڈیا سے گفتگو نہیں کی تاہم انہوں نے دور سے صحافیوں کو ہاتھ کے اشارے سے ہیلو کہا سلمان خان کے یوں آچانک دوبائی جانے کی وجہ سامنے نہیں آ سکی لیکن فائرنگ کے واقعے کے بعد اداکار کو دیکھ کر ان کے مدہ خوش ہو گئے ہیں وعدہ رہے کہ چودہ اپریل کی سو پانچ بجے ممبئی کے علاقے باندرہ میں سلمان خان کے ریائشگاہ گلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر موٹر سائیکل سوار دو مسلح افراد نے تین راؤنڈز فائر کیے تھے اور پھر دونو افراد فرار ہو گئے تھے بعد ادا ممبئی پولیس نے دونو ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا پولیس کے مطابق سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کرنے والے وکی صاحب گپتہ اور ساگر کو ریاست گجرات کے علاقے بوجھ سے گرفتار کیا گیا تھا دونو ملزمان کا تعلق لانس بشنوئی گینگ سے ہے دورانے تفتیش ملزمان نے پولیس کو بتایا کہ لانس بشنوئی نے سلمان خان کے ریائشگاہ پر فائرنگ کے لیے چار لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا